دیکھو بات ایک ہوتی ہے اور تابیرات اس کے مختلف ہوا کرتے ہیں انسان کا اپنا اپنا روح ہے انسان کا اپنا اپنا مزاج ہے دنیا کے اندر فرسٹ کالٹی کی چیز بھی بکتی ہے دنیا کے اندر میڈیوم کالٹی کی چیز بھی بکتی ہے دنیا کے اندر اسکراب گھٹیا مان ڈوبھیکٹ کی دلی بکتی ہے جو بکتی چیزوں کے گھٹیا مان کے اسکراب کے بھی خریدار ہیں فرسٹ کالٹی کے بھی خریدار ہیں میڈیوم کالٹی کے بھی خریدار ہیں مزاج اپنا اپنا نصیب اپنی اپنی کوئی پیشانی پیشاف کی پوٹی کی مانتا ہے نصیب اس کی کوئی ایڈیا رگر رگر کر پیش کی مان لے کر اس دنیا سے جاتا ہے نصیب اس کی کوئی سجدے کی موت میں جاتا ہے نصیب اس کی کوئی مچڑے مکرمہ کے اندر حالت سواف کے اندر مر کر جاتا ہے نصیب اس کی کوئی ودین تیبہ کے اندر قیام کی حالت میں رگو کی حالت میں سجدے کی حالت میں موت لے کر جاتا ہے نصیب اس کی کوئی جندستان کے قبرستان کے کا پیون بنتا ہے نصیب اس کی کوئی جنت المالا کا سیمن بنتا ہے نصیب اس کی کوئی جنت البقی کے اندر دیوی فاطمتہ زہرہ سیدنا عثمان غنی اور صحابہ اکرام کے بغن میں دفن ہوتا ہے نصیب اس کی کوئی قاسین نانوٹی کے بغن میں دفن ہوتا ہے نصیب اس کی کوئی سوتخار باپ کے قدموں تلے دفن ہوتا ہے نصیب اس کی کوئی ساجرہ رنڈیا و تاپ کی قسلت والی ناؤں کے قدمے تلے دفن ہوتا ہے نصیب اس کی کوئی جہاز کا بیان سنتا ہے نصیب اس کی کوئی تحادت کی خوبیہ سنتا ہے نصیب اس کی کوئی جنت کی خوبیہ سنتا ہے نصیب اس کی کوئی بیان کے اندر خطے بے بنیاد سنتا ہے نصیب اس کی کوئی بیان کے اندر جھوکری کرتا ہے نوٹی سے بیان کرتا ہے مجید کے اندر ہتاتا ہے نصیب اس کی وہ مقدر مانک کرنایا تھا کہ جمعہ کے اندر بھی ہم گامے کو سجائیں گے فیلم کے مندر کو سجائیں گے کوئی ایسا خطیق جو ذرانی ہے بدکار ہے تاسیخ ہے چٹھن کے اندر ملوث ہے سیجھ لے کر نا کا برافکار کرتا ہے اس کے سیتھے نماز دیتا ہے اپنی نماز کو اور اس کا بیان سنتا ہے نصیب اس کی دنیا میں پاہنا کھاتا ہے کوئی نصیب اس کی دنیا میں حلوہ کھاتا ہے نصیب اس کی کوئی دنیا میں سچاس ہزاروں کے میٹر کا کپڑا پہنتا ہے نصیب اس کی کوئی دنیا کے اندر تاک پہنتا ہے نصیب اس کی دنیا میں کوئی متخی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے نصیب اس کی دنیا میں کوئی ایسا امام جو اپنی عورت کو بے پردار رکھتا ہے چوویس گھنٹے بلو فیلم دیکھتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے نصیب اس کی مقدر اس کا کیا کہا جا سکتا ہے مقدر اپنا بنا رہا ہے اور تم سوچو جب کھانے میں مقدر اچھا چاہتے ہو مکان میں مقدر اچھا چاہتے ہو بیان جہاں سے نہیں سنو گے بیان شہادت کا نہیں سنو گے بیان حضرت حنزلہ کا نہیں سنو گے بیان حضرت عصیرم کا نہیں سنو گے بیان حضرت ہندہ کا نہیں سنو گے بیان حضرت خلاف کا نہیں سنو گے یہ بیان سننا کیسا اور جب لکت باقیات اخباری و اخیات اور سائل پاس باقیات بیان کرنا نصیب اپنی اپنی ہے کوئی وہ کرتا ہے کوئی یہ کرتا ہے اور یہ جو الیکشن کے اندر اوٹ ڈالے جاتے ہیں گناہ باد میں جاتا ہے اب تو تم اوٹ ڈال رہے ہو غیانت کے دن جب اپنے اپنے نصیب کے لفاقے کھلیں گے تب پتہ لگے گا کہ دنیا میں تم نے وٹی کھائی تھی یا گوبر کھایا تھا یا ہلوہ کھایا تھا تم نے کس امام کے پیچھے نماز پڑھی تھی کس خطیق کا تم نے خدبہ سنا تھا اور کس امام کی شابہ داری تھی کس کے لفتے قدم پر چلے تھے کس کا اپنا پیشوہ بنایا تھا کام تمہارا مختدہ تھا کام تمہارا رہبر تھا کیا وہ ڈاکو تھا کیا وہ چور تھا جہنگر علاقہ شوادی نگر علاقہ میں مسجدوں کا نام نہیں لیتا ان دو علاقوں کی دو مسجدوں کے انگر دو اماموں کو زنا کے الزام کے اندر امامت سے برطر اثر دیا گیا لیکن ان دونوں اماموں کو چالیس قدم یا چارچو قدم کے فاصلے پر دوسری مجدی کی کمیٹیوں نے ان کو مسلح دیا ان کو منبر دیا ان کو محراب دیا پہلی کمیٹیوں نے جو نکالا تھا وہ کمیٹیاں ان سے اس ورے سے دشمنی میں رکھتی تھی یہ حق بولنے والے تھے یا نا والے تھے یا بنی باستفا تھے یہ داری پر بولتے تھے یہ سنتوں پر بولتے تھے وہ بھی کمیٹی کا چاپنیس تھا وہ بھی کمیٹی کا چاپنیس تھا اور ان کو بچانے کی لاکھ کوشش تھی لیکن رنگے ہاتھوں جو گرفتار ہوئے اور رنگے ہاتھوں عورت کے ساتھ بچاری کرتے ہوئے جو پائے گئے کمیٹیاں مجبور تھی نصیب ان کی جن نے ایسا زانی امام ملا ایسا بچاری امام ملا کیا دنیا ایوہے متقیل اماموں سے جوہے کالی ہو گئی کیا تعلق جنوان اب جوہے متقیل امام نہیں دے رہا ہے نصیب ان کی کہ جب یہ کہیں گے تابع امام کے ان کی زنا کا تصور آئے گا نصیب ان کی جب یہ کہیں گے تابع امام کے کوئی کہے گا شیخ ذلتکار کے خلیفہ کا تصور آئے گا کوئی کہے گا امام عبدالرحمن صدیز کی قناف کا تصور آئے گا جسی کو مدینہ صلیبہ کی ریاض الجنلہ کا تصور آئے گا کسی امام کی صلاح سے جنت کا تصور آئے گا کسی امام کی صلاح سے جہنم کا تصور آئے گا کسی امام کی نماز پڑھنے کے بعد لگے گا کہ جنت کی سیاریوں میں سیر کر کر آئے نصیب ان کی تھی اور نصیب ان کی کہ ان کو تصور آئے گا نیلہ مجنو کا شیخ فرحات کا ہینا کا بدکاری کا ارے میں کہتا ہوں کہ آپ کہیں گے مولانا دنیا میں الزام لگانے والے الزام لگاتے ہیں یہ نہیں الزام ہوگا ارے دو پیانے ہیں ایک دودھ کا پیانہ جس کے بارے میں زمانے پہ یہ خانش دنگ ہیں اور ایک پیانہ ہے جس کے بارے میں شک ہے کہ سیٹاپ کا خطرہ دلا ہوا وہ سکتا ہے کئی گارنٹی نہیں تو ان سا پیانہ آپ نے لے وہ پیانہ جس کے اندر زمانت یہ فاق اور صاف ہے اور وہ پیانہ جو دوک کل ہے کیا ضرورت ہے غانی اماموں کو نمبر و محرام آج عزت کی یہ سیرت کے جلسوں کے اس سے اس سے رونت بن رہے ہیں قرآن کے مظاہروں کے یہ انانسر بن رہے ہیں مصیب جلسی ان نصیبوں کے سیسلے قیامت کے دن ہوں گے جس کو میرے اللہ نے سورہ حاقہ کے اندر فرمایا فا اماما اونٹیا کتابہو بیمینی فا یقولو ہاؤ مقرعو کتابیہ انی ظلمت انی مناقن حسابیہ فا ہوا فی عیسط راضیہ فی جنت آلیہ خطو فہا دالیہ جس کے نام اماما سیدھے ہاتھ کے اندر ملے وہ کامیاب ہو گیا فا اماما اونٹیا کتابہو بیمینی فا یقولو یا لیتنی نمہو سا کتابیہ جس کے نام اماما دانے ہاتھ کے اندر دیئے گئے وہ کہے گا نمہو سا کتابیہ کاش ملے نام اماما ہی نہ دیا گیا ہوتا نصیب اپنی ہے کوئی ایسے امام کے نصیب مان کر لاتا ہو کوئی ایسے پیرو مرشت کی جو پیانا پیناتا ہے عورتوں کی عزت و عابر و موکتا ہے تھوک کر تھوک منا ہوا جھراسین کا پانیش پیناتا ہے کوئی خانخاہوں کے اندر عورتوں سے بے پردہ میں جول کرتا ہے نصیب اس کی کوئی ایسے پیرو مرشت جس کے بارے میں اللہ کے حدیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے شروع کو کہنے ہیں کہ ایک پر پھلا جگہ بیٹا ہوا ملے گا اگر تمہیں بیت کرنا ہے تو اس کے ساتھ بیت کر لو نصیب اس کی ایک آہا کر بشارب دے رہے ہیں ایک جھوٹا پیالہ پنا رہا ہے اللہ نے سمجھ تو دیئے اللہ نے اقل تو دیئے اپنی اپنی نصیب اپنا اپنا حصہ بنانے سے پہلے سوٹو کہ مجید میں کیا ہم اپنی نصیب بنا رہے ہیں مدرسے میں کیا دنیا میں کیا مکام میں کیا اور مادمان میں کیا دولت میں کیا